ہماری پتہ ہے اس وقت پلیس میں جا رہے ہیں آپ لوگ دعاوں میں یاد رکھئے کہ الحمدللہ ہم دائم میں ٹھیک ہیں انشاء اللہ تعالیم لکھائی کہ آپ کا نام کیا آپ اپنا نام بتائیں آپ کہاں کے رہنے والے ہو آپ کونسی کلاس کے ہو کس سکول میں پڑھتے ہو اور میں سب ڈیٹیل پوچھی ہے تین چار بار لاتھی چارج کرنے کی کوشش کیا دھکے مارے ہیں بائی نکالا ہے روڈ کھالی کرنے کی کوشش کیا اور مجھے کہا ہے کہ آپ کو رات کو ہم پولیس بیجیں گے اور آپ کو پکڑ کے لے جائے گی آپ لوگ پاکستان میں آپ لوگ ملک کے گردار بنے ہوئے سرکوں پہ نکل کے کون سا اتجاز ہوتا ہے تو میں نے کہا آپ کو چاہیے آپ ہمارا ساتھ دیں آپ لوگ نہیں چاہتے کہ غریب کے حوام کے بچے پڑھیں آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ جو صبح کچھ 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 بات کیے میں نے کہا آپ میرے شوزوں کا حال دیکھیں کہ میرے جوتوں کا حال دیکھیں کہ کوئی غریب کا بچہ پڑھنے آتا ہے اس کے والدان پتہ نہیں اسے کیسے بیٹیا وہ صبح ناشتہ کر کے آتا ہے نہیں آتا آپ لوگ یہاں پہ میں دھکے مار کے سرکوں سے نکال رہے ہیں کہ ملک کے پاکستان تباہ نبوس ہو جائے برباد ہو جائے آپ لوگ نہیں چاہتے کہ غریب کا بچہ پڑھیں امیروں کے بچے پڑھیں الائر امریکن انائیس میں پڑھیں وہ پڑھ کر کہیں وہ مقام پہ پہنچا جو استاد کی قدر نہیں کرتا وہ ملک تباہ نبوس ہی ہوتا ہے جو مرضی ہو جائے چاہے وہ مسلمان کیوں نہ چاہے وہ غین مسلم کیوں نہ یہ دمکیاں پولیس والوں کی دمکیاں سے کوئی نہیں ڈڑے گا دمکیوں سے کوئی بھی نہیں ڈڑے گا یہ جو کرتے ہیں سرکوں پہ آکے بچوں کے گھرے باہر کرتے ہیں اگر ایک بچے کے بھی جان ملک پاکستان کی چلی گی کوئی بات نہیں پوری دنیا کے بچے گریبوں کے پڑھیں گے تو صحیح اگر ہماری جان چلی گی تو چلی جائے بہت دنیا نے اپنی جان دیا اپنے ملک پاکستان کی ترقی کے لیے اگر ایک طلبہ اکرام کی جان چلی جائے گی طلبہ کی جان چلی جائے گی قیامت نہیں آ جائے گی ہمارے اور بھی گریب ماں بینوں کے بچے جو پڑھ رہے ہیں پڑھ کے کچھ مقام پہ پہ پہنچ جائیں گے ہم مرتے تو مر جائیں ہم سب کو پرحان آ جائیں